اسلام علیکم سوڈنٹس انگلیش لرننگ کے ساتھ پروفیسر آبین افضل پویٹکس بائی اریسٹورٹل اس کے ایک نئے کونسپ کے ساتھ آپ کے سامنے کونسپٹ آف ٹریجیڈی جب ہم نے پڑھا تھا تو کونسپٹ آف ٹریجیڈی میں ہم نے اس کے کریکٹرز کے ٹریٹس کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو ٹریجیڈی پرفارم ہوگی سٹیج کے اوپر تو جو جو کریکٹرز ہوں گے وہ کس ٹائپ پہ ہوں گے یا وہ کردار جو پیش کرنا چاہتا ہے اریسٹورٹل یا جو ایک آئیڈیل ٹریجیڈی ہیرو ہمارے سامنے لانا چاہتا ہے تو اس کی کیا کوالیفکیشن ہونی چاہیے اس نے ایک پورا طریقہ بتایا ہے پورا مینول بتایا ہے کہ جو ایکوالیٹیز ہیں اس کے کریکٹرز کو پوزیس کرنی چاہیے اس نے چار کانس پیسک بتایا ہے وہ چاروں پوائنٹس ایسے ہیں کہ جب یہ اریسٹورٹل نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا کہ آپ کی ایڈیل ٹریجیڈی کیا دیاری ہوا سامنے چاہیے تو ایک بہت بہت نیایا چاہیے ایک ایک بہت بہت خرصیزم آیا نے سفرک میں وہ چاروں پانس کون سے ہیں ایڈیل ٹریجیٹیز ہوا پڑا پھر رہیے والدین یہ بات وہاں بتایا 20 responsibility تو گوڈنس مینز بائے آلیسٹاٹل گوڈنس کو وہ اس طرح سے لیتا ہے کہ ایک پرسن شوڈ بی ایک پرسن شوڈ ہر آگ گوڈ ریپیوٹ امانگ آل پیپل لیویگ آرامڈ وہ اپنی سوسائیٹی اپنی کمیونٹی جہاں ہمیں وہ رہ رہا ہے اس کے اندر یہ ایک پریٹس اس کے اندر جو ہونے چاہیے ایک سوسائیٹی ہونے چاہیے سوسائیٹی کی جو نورم سے سورکی اس میں وہ ایک اچھے انسان کے طور پر جانا جاتا ہو تو یہ بڑی ایک کانٹروورسی آئی کہ گوڈ کو ہم کیس طرح سے اس کی کیسے کونسی ڈگری کا انسان آمد لیں گے یہ بہت بڑی کانٹروورسی ہے یہ پھر آگے جائے اس کا جواب ہی دیا so firstly he should be a good person there must be goodness in it secondly he must be an appropriate appropriateness سے مرادی بار he must be an individual with individual traits for example we are going to present a hero of a grand nature a character is taken from the royal family تو a king should look like a king a prince should look like a prince اور a queen should look like a queen اس کی physical stature ان کی mental make-up ان کی upbringing ان کی language ان کی style discourse everything matters تو یہ سائی کنگر ہونے چاہیے تو یہ کنگر اپروپیت میں سا کی lightness true to life he must not behave like a superhuman neither he should behave like a person of low quality or lowest caliber تو جو آپ کردار دکھا رہے ہیں اس کو ایک realistic character ہونا چاہیے جو سائیٹی کا اس طبقے کا ایک کردار اور یا آپ rope کردار دکھا رہے ہیں لیکن مرچنٹ دکھا رہے ہیں مرچنٹ کو فرزیہ کے بعد ہو رہی آپ ہو رہی آپ آپ کی انگلیر دکھا رہے ہیں آپ کی انگلیر دکھا رہے ہیں آپ ایڈیپس دکھا رہے ہیں آپ انٹیگری دکھا رہے ہیں وہ جو کردار آپ دکھا رہے ہیں تو کردار نظر آنے چاہیے اس کلچر سے Wizarding کلچر سے لیا ہوئے ان کا منٹل میک اپ ان کا فیزیکل میک اپ ان کا گیٹا it all should correspond to the society اور اس کی جو نامز ہوتی ہے so life must be consistent you must be as a whole that person must be a consistent person in the sense کہ جو ایک طرح کی اس کی فیلنگ ہے ایک وقت میں دوسرے وقت میں اس کی فیلنگ چینج نہ ہو اسی طرح کی حال آتی misery جو آپ کو نظر آرہی ہے feeling اور جو آپ کو delight میں نظر آرہی ہے تو everywhere in happiness in delight تو اس کی ایک جو feeling consistent ہونی چاہیے supreme کوئی کی طرح کیا کرنا چاہیے تو he must be consistent اچھا اس کے بعد یہ چاہتے اس نے تھوڑی سی بتایا ایک ڈیٹیل اس نے بتا رہی ایک idea دے دیا کہ آپ کا کردار اس طرح کا ہونا چاہیے اگر ہم چھوڑا سا اور زمدری کردار کا آدمی مشہور آدمی ہم لیتے ہیں اور اس کو ہم اس کا ڈکلائن دکھاتے ہیں تو according to aristotle getters سے feelings of pity and fear arise نہیں ہوئی rather it would look unnatural audience would feel as if the writer is not doing the justice to the nobility of the character تو اس لیے بہت extraordinary کردار کا آدمی اس سے feelings of pity and fear نہیں آئیں تو جو ہمارا ہے ایک function of tragedy وہ ہمارا fulfill نہیں ہوگا نمبر ون نمبر دو a thoroughly brave person not suitable اب ایک بہت براہ rejected person a thoroughly brave person کہ معاشرہ برایا ہوا یا انتاری ایک villain type character تو villain type character کیا کرے گی if he falls from happiness to misery تو it would rather satisfy the emotions of the audience یہ تو الٹا آپ کی جو audience ہے گوش ہوں گی کس کے زندر کو ٹھیک ہو رہے یہ poetic justice ہو رہے تو وہ کردار کی آپ پس اٹھے بڑھنے نہیں he should be اچھا تو پھر ہونا کس طرح کچھا چاہے he should be an intermediate kind of person neither too good nor too bad he must be an intermediate kind of person good enough already has because of his nature کے انسان ہے تو اس کے اندر moral flaw ہوتا ہے جس کی وجہ سے سفر کرتا ہے غلطی کرتا ہے اور وہ moral flaw ہے اسے ہم کہتے ہیں ہمار شکر ہمار شکر ایک error of judgment کرے گا غلطی کرے گا اور یہ اس کا moral flaw will turn into his tragic flaw اور اسی وجہ سفر ہوتی sometimes later on اگر elezabethan میں ان کی depth بھی اسی وجہ سے ہوگی اب یہ جو moral flaw ہے یہ وہ کیسے اور کیوں commit کرے گا and in how many ways that moral flaw would come out there are 3 ways how about یہ بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو جانتا ہی نہ ہو وہ اگنرنس میں مارا جائیں آپ کا جو کردار ہے اگر یہ tragic hero ہے وہ اگنرنس میں کسی حد کے اندر یہ اگنرنس موجود تھی it didn't have an idea about whatever was going on یا اس کو اپنے past کے بارے میں نہیں idea تھا تو اس کو یہ انتازہ نہیں تھا complete اگنرنس میں کردار understand the reality of the situation تو اس کو casual لیتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کی جو ہے وہ reversal of fortune ہوتی ہے کہ move from happiness to misery third is والن daily بعض اوقات وہ خود اپنی invite کرے گا disaster کو catastrophe کو تو جب وہ خود کرے گا تو پھر ایک وہ معاملہ زیادہ grave ہو جاتا ہے تو یہ تین ways and there are three ways in which the hamartia of an ideal tragic hero would arise in the tragedies as prescribed by Aristotle so today's topic جو تھا ہمارا هو Aristotle's concept of ideal tragic hero یہ چند points and major points اگرچہ یہ اس کا idea تھا tragic hero کا ہو کوئی بعد میں alisabethans نہیں اور modern نے فالو نہیں کیا but آج بھی whenever you talk about tragedy whenever you talk about drama whenever you talk about theater یا آپ tragedy یا tragic hero کی بات کرتے ہیں تو آج بھی جو basic parameters ہیں وہ Aristotle کے ہی چلتے ہیں So this much for an ideal tragic hero next lesson کے ساتھ next video میں دوبارہ آپ خدمت میں آذر ہوں